امید کرتا ہوں خدا تعالیٰ کے فضل و قرم سے آپ سبی لوگ خوش و خرم ہوں گے اور میری خدا تعالیٰ سے دعا ہے آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں اور ہر بیماری سے محفوظ رہیں فرنس آج ہم قبض کے متعلق جانیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور کیا علامت ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور اس کا کمپلیٹ علاج کس طریقہ علاج میں ہے دوستو قبض پرانی ہو یا نئی ہومیوپیتھک میں اس کا مکمل علاج ہے ہومیوپیتھک کی میڈسن اگر نئی قبض ہو یعنی کہ چند ہفتوں سے ہو تو آپ اس میں ہفتہ داستے میں میڈسن سے مکمل طور پر شفعہ ہو جائیں گے اگر قبض زیادہ پرانی ہو چھے مہینے سال کی قبض ہو تو پھر چھے سے آٹھ ہفتے میڈسن استعمال کرنے سے بفضل خدا آپ شفعہ ہو جائیں گے دوستو ہمارے چینل فیملی راکٹر آن لین پر جو لوگ نئے آئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو باج کریں اور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ہماری اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ دوست فائدہ اٹھا سکیں انگریزی میں قبض کا علاج بلکل نہیں ہوتا وہ وقتی طور پر اس کا علاج ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر قبض زیادہ شدید ہو جاتی ہے ہومیوپیتھر کی چند ایک میڈسن ہے نقص وامیکا دھرڈی اور دوستو طاقت میں بھی دی جا سکتی ہے اوپیم ٹو ہنڈرڈ پرائیونیا ٹو ہنڈرڈ ایلومینا ٹو ہنڈرڈ پلمبومیٹ ٹو ہنڈرڈ چند ایک میڈسن ہور ہے اب ہم نقص وامیکا کے متعلق پڑھیں گے کہ نقص وامیکا ویسے تو اس کو عام زبان میں مردوں کی دعا کر جاتا ہے نقص وامیکا رات کے وقت سوتے وقت استعمال کروائے جائے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا نقص وامیکا ٹو ہنڈرڈ پخانہ کی حاجت تو بار بار ہو لیکن پخانہ کھل کر نہ ہو اور بھی ادھر ادھر کی بہت سی علامت ہیں مثلا اس حال آور عدویات کا قصرت استعمال مثلا انگریزی ادھر دویات کا استعمال کر کے قبض کشا کے لیے وقتی طور پر تو افاقہ لیکن بعد میں زیادہ شدید قبض ہوتی ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے شراب نوشی کے نتائج کلرکو جیسی زندگی یعنی کہ ہر وقت بیٹھے رہنا دوکاندار ٹائپ جو زیادہ چیئر پر بیٹھ کے کام کرتے ہیں ان کی قبض کے لیے بہت اچھی میڈسن ہے دماغی چرچڑا پن وغیرہ لیکن یہ علامات مرقضی ہیں اس کے بغیر نقص کامیاب نہیں ہے اور دوسری میڈسن ہے سلفر سلفر ٹو ہنڈرڈ سب سے پہلے سلفر کی ایک بات تاہوں کہ سلفر صبح نہار مو بہت ہی اچھا اثر کرتی ہے کسی بھی بیماری میں جب یہ استعمال کریں تو سلفر مورننگ ٹائم نہار مو کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے اس کا بہت اچھا رزلٹ ہوتا ہے یہ دعا مقامی مقد کی علامات سے کم اور علامات عامہ سے زیادہ تر پہچانی جاتی ہے تاکہ مقد میں جلن اور تبشکہ محسوس ہونا اور ہوتے ہی رہنا اس کی مقامی علامت میں سے قابل ذکر ہے قبض کا شروع شروع کرنے سے پہلے اس کی ایک دو سو میں خوراک ضرور دینی چاہیے اور بعد میں پھر تھرٹی ہاتھ پاؤں اور سر کی جلن سر کی چوٹی پر جلن اس کی خاص علامت ہے اسی طرح اوپیوم اوپیوم ٹو ہنڈرڈ میں ہفتہ ہفتہ بار پخانے کی خواہش ہی نہیں ہوتی اور نہ ہی پیٹ میں درد ہوتی ہے انتڑیوں کی طرح مریض کا دماغ بھی سویا ہوا محسوس ہوتا ہے جانے مریض ہر وقت غنودگی سی محسوس کرتا ہے اس کو آپ بڑوں کی دعای کہہ سکتے ہیں اس دعا کے مریض اکثر مل جاتے ہیں پخانہ جو کبھی کبھی غلطی سے خارج بھی ہو تو وہ سیاہ خوشک اور سخت ہوتا ہے برائیونیا تھرٹی اور ٹو ہنڈرڈ اس طواب میں خوشکی غصب کی ہوتی ہے مو سے لے کر مقت تک تمام راستہ خوشک لہٰذا پخانہ خوشکی کی وجہ سے نہیں آتا اور جو آتا ہے وہ بھی خوشک اور سخت ہوتا ہے اور انگت ایسی کہ گویا جلا ہوا ہو مزاج چرچڑا اور پیاس زیادہ اس کی عام علامات ہیں ایلو مینا ٹو ہنڈرڈ اس دعا کی دو علامات خاص ہیں ایک پخانہ کی نالی کا مفلوج ہونا دوسری خوشک چنانچہ اگر نرم پخانہ بھی ہو تو انتہائی زور لگانے سے کم خرج ہوتا ہے اگر پخانہ سخت اور خوشک ہو تو پھر مفلوج آنا حالت پر اضافہ ہی ہے بہر کاف اس دعای کا استعمال بچوں کی قبض میں خاص طور پر کامیاب ہوتا ہے پلمبا میٹ چھوٹی چھوٹی سخت سیاہی مائل گوری گولیوں کی صورت میں ہوتا ہے یعنی جیسے بھیڑ بکریوں کی مینگنیاں اور اوپر کی طرف پیٹ اندر کی طرف کھچا ہوا محسوس ہوتا ہے اس کھچاؤ کے ساتھ بار بار حاجت پھر وہی مینگنیوں کی طرح پخانہ درد کے ساتھ ہوتا ہے گریفائٹس ٹو ہنڈر پخانہ کے ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی جھلیوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں مقت میں شگاف ہوتے ہیں یعنی چیرے ہوتے ہیں لہٰذا پخانہ پھرتے وقت اور بعد میں سخت درد ہوتی ہے عام طور پر موٹے مریض گریفائٹس کو طلب کرتے ہیں پلاٹینا پلاٹینا سیاہ سفر کرنے والے اور ترکے وطن کرنے والے اصحاب کی قبض کی دعا ہے ایسے احساس ہوتا ہے کہ مقت کے اندر پخانہ لئی کی طرح چپک گیا ہے تو ایسی حالت میں پلاٹینا پلاٹینا تھرٹی یا ٹو ہنڈر میں استعمال کریں سلیشیا ٹو ہنڈر اس دعا کی پخانہ کو انگریزی والے حیادار پخانہ یعنی بیشل سٹول کہتے ہیں یعنی مریض انتہائی زور لگاتا اور پخانہ کو باہر دکیلتا ہے تھوڑا سا نرم پخانہ باہر خارج ہونے کے بعد جیسے ہی مریض دم لینے کے لئے رکھتا ہے تو پھر اندر خوش شاتا ہے خانہ زیری مزاج کے بچوں اور مریضوں میں یہ کیفیت دیکھنے میں آتی ہے وریٹرم ایلبم اس کے مریض کی بھی پخانہ کے لئے جدو جہد قابل دید ہے انتڑیاں اوپیوم اور پرائیونیا کی طرح بےعمل اور مفلوج ہوتی ہیں پخانہ کافی جمع ہو جاتا ہے اور مریض انتہائی زور لگاتا ہے یہاں تک کہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے اور ماتھے اور چہرے پر تھنڈے پسینے کے قطرے جمع ہو جاتے ہیں بلاخر مریض تھک کر انتہائی نقاحت میں ڈوب جاتا اور پخانہ کو چمچ بغیرہ نقال نہ پڑتا ہے دوستو ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ جو لوگ ڈاکٹرز کی فیز ادا نہیں کر سکتے وہ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر اپنا ٹریٹمنٹ کریں گوڈ بلیس ٹو آر